ہمارے میرے والے صاحب مجھے بچپن میں ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ہمارے علاقے میں ایک پیر صاحب تھے جو سمیدار بھی تھے اور ان کے ہزاروں مریدین تھے وہ اپنے مرنے کے بعد کسی کو خواب میں نظر آئے تو اس نے دیکھا تو اس نے کہا پیر صاحب آگے کیا بنا کہنے لگے اللہ نے مجھے معاف کر دیا کہنے لگے ہاں آپ کے تو ہزاروں مرید تھے اور آپ ان کے پیر تھے اور آپ کا فیض تھا تو آپ کی تو بخش شونی تھی اس نے کہا نا میاں نا وہ مریدوں والا اور دعوت ارشاد والا تو عمل پیش نہیں ہوا اس سے پہلے ایک چھوٹا سا عمل تھا جو مجھے یاد نہیں تھا اللہ نے اس پر مقفرت کر دی اس نے کہا وہ عمل کون سا تھا کہنے لگا کہ میں دیار سے تعلق رکھتا ہوں ہمارے ہاں سال میں ایک موسم ایسا آتا ہے جب چارے کی کمی ہو جاتی ہے تو اس وقت میں جو غریب لوگ ہوتے ہیں یا تو وہ چارہ خریدتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو چوری کر لیتے ہیں دوسرے کا چارہ رات کو اپنی جانور شرا لیتے ہیں تو تنگی ہوتی ہے تو فرمانے لگے کہ ایسا ہی کوئی وقت تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ میرا چارہ روز کم ہوتا جا رہا ہے ایک دن میں نے دعوں والوں کو پیغام بھی بیجا کہ بھئی میرا چارہ میرے جانوروں کے لیے پورا ہے اب کوئی میرا جانور یعنی میرا چارہ بغیر اجازت کے نہیں کاٹ سکتا پھر بھی کم ہوتا جا رہا تھا فرماتے ہیں ایک دن میں نے ارادہ کر لیا کہ آج رات میں پہرہ دوں گا اور جو کوئی اپنے جانور چرانے آئے گا نا میرے کھیت میں تو میں اس کو تنبیہ کروں گا ملامت کروں گا کہ بھی تو یہ سکیوں کرتا ہے کہتے ہیں کہ میں چھپ کے بیٹھ گیا عشاء کے بعد جب رات کا اندھیرہ گہرہ ہو گیا تو اس وقت میں نے دکھا کہ چند بکریاں میرے کھیت میں داخل ہوئیں اور انہیں چرنا شروع کر دیا کہتے ہیں کہ میں اٹھا تو میں نے دیکھا ایک نوجوان سا لڑکا تھا جو ان بکریوں کے پیچھے آ رہا تھا چرواہا تھا کہتے ہیں کہ میں اس کو پہچان نہ سکا تو میں نے دور سے پوچھا ارے بھائی تم کون ہو کہتے ہیں کہ جب میں نے پوچھا ارے بھائی تم کون ہو تو اس نے اپنے نام بتایا میں احمد ہوں کہتے ہیں کہ جیسے میں نے یہ نام سنا تو میرے دل میں خیال آیا تو احمد تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے میں نے اتنا کہا احمد ہیت پیہ چرا اگر تم احمد ہو تو چراتے پھرو کہتے ہیں میرا یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا تو نے کہا تھا احمد ہیت پیہ چرا چل میں نے اس کے بزرے تیرے سر گناہوں کو ماف کر لیا